پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی اے سل دوہزار بیس کے لیے پلاتینم کٹیگری کے اٹھائیس گیر ملکی کھلاریوں کی فیرست جاری کر دی ہے جن منڈیل اسٹین، موینڈیلی، جیسن روے، کولن منڈرو، کیرون پلار شامل ہیں جبکہ اگلے ہفتے کے دوران مزید کئی کھلاری اس فیرست میں شامل ہونے کا قوی امکان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق اب تک اٹھائیس گیر ملکی کھلاریوں نے خود کو پلاتینم کٹیگری میں ریجسٹر کرایا ہے پی سی بی پلاتینم کٹیگری میں شامل کھلاریوں کی مکمل فیرست اکیس نومبر کو ریجسٹریشن ونڈو مکمل ہو جانے کے بعد جاری کرے گا پی اے سل دوہزار بیس میں کھلاریوں کو کتنی دنخواہ ملے گی یہ بھی فیرست پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کر دی ہے جس کی تفصیل اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر ڈیل سٹین نے پہلی بار خود کو پی اے سل کے لیے ریجسٹر کیا ہے گیر ملکی کھلاریوں کی ریجسٹریشن کے لیے ونڈو تحال کھلی ہوئی ہے اکیس نومبر تک کھلی رہنے والی ریجسٹریشن ونڈو کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ فیرست میں شامل تمام کھلاریوں کے نام جاری کرے گا پلاتینم کیٹیگری میں آٹھ ممالک کے اٹھائیس کھلاری شامل ہیں جن میں سے سات کا تعلق انگلینڈ سے ہے جبکہ جنوبی افریقہ کے چھے ویسٹنڈیز کے پانچ اسٹریلیا اور افغانستان کے تین تین سری لنکا کے دو جبکہ ایک ایک کھلاری کا تعلق نیوزیلینڈ اور نیپال سے ہے اب تک پلاتینم کیٹیگری میں شامل ریجسٹر گیر ملکیوں کی فیرست کچھ اس طرح ہے افغانستان سے محمد نبی موجی برہمان اور راشد خان اسٹریلیا سے دین کرسٹین بین کٹنگ اور کرس لین انگلینڈ سے موین ایلی ہیری گرنی ایلیکس ہیلس کرس جارڈن لیام پلنکٹ آدل رشید اور جہشن رائے نیپال سے سندیپ لیما چانے نیوزیلینڈ سے کولن منرو جنوبی افریقہ سے ہاشی ماملہ جے پی ڈومینی کولن انگرام ریلے روسو ڈیل اسٹائن اور امران طاہر سری لنکا سے انجلو میتھیوز اور تھیسارہ پریرا ویسٹ انڈیز سے کارلوز بریتھویٹ ڈیون براوو ایون لیویس سنیل نرین اور کیرون پولارڈ پہلی بار مکمل طور پر پاکستان میں کھیلے جانے والے پی ایس ایل کے پانچویں ایڈیشن کے لیے قوانین میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں جن میں سے چند اہم کچھ یوں ہیں ہر سکوارڈ میں کم از کم سولہ اور زیادہ سے زیادہ اٹھارہ کھلاڑی شامل ہوں گے سکوارڈ میں ہر ٹین کو تین پلاتینم تین ڈیمنڈ تین گولڈ پانچ سلور اور دو امرجن یا دو سپلیمنٹری پلئئرز سیلیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا ہر فرنچائز کو پہلی دو باریوں میں تین گیر ملکی کھلاڑیوں کو پک کرنا ہوگا سولہ رکنی سکوارڈ میں گیارہ مقامی اور پانچ گیر ملکی کھلاڑیوں کو منتخب کرنا لازمی ہوگا تاہم اٹھارہ رکنی سکوارڈ کی صورت میں یہ ترتیب اس طرح بنائی آسکتی ہے یا تو سکوارڈ میں بارہ مقامی اور چھ گیر ملکی کھلاڑی ہوں گے یا تیرہ مقامی اور پانچ گیر ملکی کھلاڑی ہوں گے پلینگ الیون میں کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ چار گیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت لازمی ہوگی ہر فرنچائز گزشتہ اسکوارڈ میں آٹھ کھلاڑیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے جس کے لیے ریٹنشن ونڈو یکم دسمبر کو بند ہو جائے گی پی ایس ایل دوہزار بیس کے لیے شامل کھلاڑیوں کو کیٹیگری کے اعتبار سے کچھ اس طرح تنخواہ ملے گی پلاتینم کھلاڑیوں کو 23 سے 34 ملین پاکستانی روپے ڈیمنڈ کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو 11.5 ملین سے 16 ملین پاکستانی روپے ملیں گے گولڈ کیٹیگری میں شامل 6.9 ملین سے 8.9 ملین پاکستانی روپے حاصل کر سکیں گے سلور کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو 2.4 سے 5.4 ملین پاکستانی روپے ملیں گے امرجنگ پلیٹس 1 سے 5.5 ملین پاکستانی روپے حاصل کرنے کے آہل ہوں گے پاکستان کرکیٹ بورڈ پی ایس ایل 2020 کے شیڈیول کا جلد ہی اعلان کرے گا